کسی بھی مرد کے یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ قریب ترین مرد رشتدار کا ہوگا جیسے اگر دادا نانا حیات ہیں تو پھر وہ ان کی کفالت کے ذمہ دار ہوں گے ورنہ پھر چچا تایا جو بھی قریب ترین مرد رشتدار اس والد کی وفات کے بعد ان بچوں کے ہوں گے وہ ہی ان بچوں کی کفالت کے ذمہ دار ہوں گے اور اس کے علاوہ جو یتیم پوتے پوتیاں ہیں وہ اپنے والد کی وفات کے بعد دادا کی وراست میں سے حصے دار یعنی ترکے کے حصے دار تو نہیں ہیں اور شریعت نے وفات کے بعد بیٹے کا یا بیٹی کا حصہ جو ہے اس کو ختم کر دیا اس حوالے سے نانا کی جائدات میں سے یتیم نواسے نواسی اور دادا دادی کی جائدات میں سے یتیم پوتے پوتیاں حصے کے ڈریکلی حقدار تو نہیں ہیں لیکن اس حکم میں بھی بہت سی حکمت ہے بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو نائنصافی ہو گئی ایک وہ یتیم ہے ماں باپ سے محروم بھی ہو گئے اوپر سے ان کو وراست سے بھی محروم کر دیا گیا پھپیاں اور چچا خالہ اور مامو تو نانا نانی دادا دادی کی وراست میں سے حصہ لے گئے اور یہ باپ سے محروم اور ماں سے محروم ہونے کے باوجود بھی محرومی کے باوجود بھی یہ مزید اپنے ترکے سے بھی محروم کر دیا گئے اللہ سبحانہ تعالی بہت حقیم ذات ہے اور اس کے تمام احقامات میں بہت حکمت ہے ہم ناقص الاقل ضرور ہو سکتے ہیں کہ ہمیں ان کی حکمتیں سمجھ میں نہ آئیں لیکن یہ شرع صدر ضرور رہی ہے کہ اللہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو وہ حکمتوں سے لبریز ضرور ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں جہاں ترکے اور وراست کے حقوق سمجھائے ہیں وہیں پہ ہمیں حدیث کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا صحیح حدیث کے الفاظیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ وارث کے حق میں وسیعت نہیں ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حق داروں کو ان کا حق دلوا دیا اس لیے وارثوں کے حق میں وسیعت جائز نہیں ہے یعنی جن کو اللہ نے ترکے میں سے حصہ دلوا دیا وہ چاہے ازواج ہیں چاہے والدین ہیں چاہے اولاد ہیں ان کے حق میں پھر جو ایک تہائی مال پر وسیعت کرنے کا اختیار ایک شخص کو فوت ہونے سے پہلے دیا گیا ہے وہ حق وہ وارث کے حق میں استعمال نہیں کر سکتا اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی نے یتیم پوتے پوتیوں اور یتیم نواسے نواسیوں کے لیے نانا نانی اور دادا دادی کو وسیعت جو ایک تہائی مال پر وسیعت کا اختیار ہے اس میں سے ان کو دینے کی اجازت اور لچک موجود چھوڑی گئی ہے اگر آپ پھپھی اور چچا کی طرح ان کے والد کا ایک حصہ جو ہے اس میں سے ڈیوائیڈ کر کے ان کو ملتا تو وہ کمپیرٹیولی بہت کم ہوتا لیکن اس کے برخلاف وسیعت میں سے ایک تہائی مال پورے کا پورا ان یتیموں کے حق میں دلوا دیا گیا ہے یہ ایک حکمت ہے جس کے تہت ان کو وارث نہیں بنایا گیا ہاں ہمارے معاشرے میں اگر نانا نانی اور دادا دادی ان یتیموں کو وراست کی بجائے نہ دے کر ان کو وسیعت نہیں دیتے تو یہ ایک غلط طریقہ ہے اور اس کو عرف عام میں رائج کرنا اور اس کی طرف ترغیب دینا اور مائل کرنا ضروری ہے اور یہ سکھانا اور بتانا ضروری ہے کہ ان یتیم بچوں کے حق میں یہ مال وسیعت کے ثرو دیا جا سکتا ہے اور ان کو باقیوں سے زیادہ مال پہنچایا جا سکتا ہے تو ہمارے دین میں بہت سی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کو سمجھنے اور ان حکمتوں کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے حکمت سے لبریز احکامات کی تصورات کو سمجھنے اور ہر قسم کی بدگمانی سے بچنے اور جو نون مسلم ورلڈ اسلام کو ڈی فیم کرنے کی پوری سازشیں اور کوششیں کرتا ہے اس کے خلاف ایک ڈاٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ مسلمان جن کو شریعت کے پورے احکامات کا حساس نہیں ہے اور اس کے حکمت والے احکامات پر عمل کرنے سے محروم ہیں ان تک بھی یہ تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے